اور اپنی کمزوری میں تیری امداد سے طاقت طلب کرتے ہوئے اور پھر دشمنوں سے ان کے گھر کے اندر جنگ کی اور ان کے مستقر کے بیچوں بیچ حملہ کر دیا یہاں تک کہ تیرا دین غالب آ گیا اور تیرا کلمہ بلند ہو گیا اگرچہ یہ بات مشرقین کو سخت ناگوار تھی خدایہ اب ان کی زہمتوں کے عفض انہیں جنت کے بلند ترین درجات تک بلندی عطا فرما دے تاکہ کوئی ان کی منزلت کے مساوی ان کے مرتبے کا ہم ردبہ نہ رہ جائے اور تیری بارگاہ میں ان کا مد مقابل نہ کوئی ملک مقرب ہو وَلَا نَبِيُّ مُرْسَلْ وَعَرِّفْهُ فِي أَهْلِهِ الطَّاعِرِينَ وَأُمَّتِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حُسْنِ الشَّفَاعَةَ اور نہ نبی مُرْسَلْ اور انہیں ان کے پاکیزہ اہلِ بیت اور با ایمان امت کے درمیان بہترین شفاعت کے ذریعے متعارف کر دے جو تیرا عظیم ترین وعدہ ہے اے اپنے وعدے کو پورا کرنے والے اپنے قول سے وفا کرنے والے برائیوں کو کئی گنا نیکیوں میں تبدیل کرنے والے بے شک تو بڑے فضل کا مالک ہے